موسیقی دکھائیں گے جیپور میں معصوم کو کہاں لگی شیطان کی نظر لیکن سب سے پہلے بات کریں گے انسانیت کو شرمسار کرنے والی خبر کی جس کے آنکڑے ویدھان سوا میں دکھائے گئے کیا ہے امانوی یہ خبر یہ دیکھئے سرکار کے آنکڑوں کی مانے تو پردیش کا چہرہ کرو ہو چکا ہے خاص کر ششووں کے جنب کے پہلے اور جنب کے بعد دراصل ویدھائیق نرون کماؤت نے اس معاملے میں سوال اٹھایا تھا جس پر جواب دیتے ہوئے گری منتری گلاب شنکٹاریا نے بتایا کہ تین سال میں پانچ سو پجکتر نفجات اور دو سو چونسٹ پڑے ملے جبکہ لاوارس پچوں کی زنکھیا ایک سو اچھے آسی ہے اس کے علاوہ کماؤت نے تیسرے بچے پر نوکری میں پرموشن کی بادلتہ کو لے کر بھی سوال اٹھایا جس پر کٹاریا نے صاف کیا کہ دوسری شادی کے بعد تیسرے بچے پر پرموشن ملے گا تیسری سنتان پر پانچ سال تک کمچاری کے پرموشن پر روک ہٹانے کا فیصلہ وچارہ دین ہے 2011 کی جنگڑنا میں 888 لنگانو پار تھا 2015 میں 939 ہوا سونگرافی مشینوں کی ٹریکنگ سے کنیا بھرون ہتیاں رکھی ہیں نرمن کماؤت نے سرکاری کمچاری کی دو بیٹھیاں ہونے پر اسے ایک یونٹ مانے جانے کی مانگ رکھی ان کا ماننا ہے کہ اس سے کنیا بھون ہتیاں پر روک لگ سکے گی زہرہ سرکاری آنکڑے یہ ساف ساپ بتاتے ہیں کہ کس طرح سماج میں لوگوں کی سوچ سنکچت ہوتی جا رہی ہے جس کا سمادھان سرکار کے پاس تو نظر نہیں آتا ہے یوروڈپورٹسی میڈیا الور کے نئے ماسٹر پلان میں ہوئے برستہ چار کے ماملے کی گونج آج ویدھان سوہ میں سنائی دی پرشنکال میں ویدھائک بانواری لال سنگل نے یو آئی ٹی ادھکاریوں پر برستہ چار کا اروپ لگایا اور جانج کے لیے ویدھائکوں کی کمیٹی بنانے کی مانگی ویدھان سبھا میں اٹھا ماسٹر پلان کا مددہ الور کے ماسٹر پلان میں برستہ چار کا اروپ ویدھائک بانواری لال سنگل نے ویدھان سبھا میں الور کے ماسٹر پلان کا مددہ اٹھایا سنگل کا اروپ ہے کہ الور میں سال 1990 سے 2001 کے ماسٹر پلان میں جس تھان پر باندھ کا بھراوکشتر بتایا گیا تھا اسے سال 2001 سے 2011 تک کے ماسٹر پلان میں درشاہ ہی نہیں گیا جس سے اس کشتر میں کئی مکان بن گئے لیکن اب سال 2011 سے 2021 تک کے لیے بنائے گئے نئے ماسٹر پلان میں واپس اس کشتر کو باندھ کا بھراوکشتر درشاہ دیا گیا جس سے سینکڑوں گھروں پر ترلوار لٹک گئی ہے میں نے میرے ویدھان سبھا پرسند کے اتر میں جو جواب مجھے ماننی منتری جی نے دیا تھا اس میں میں نے ماننی منتری جی کو یہ جان دلایا تھا کہ 1990 سے 2001 کے ماسٹر پلان میں جو باندھ تھے جن شتروں میں ان کو 2001 سے 2011 کے ماسٹر پلان میں ویبھاگ کے دورہ گائب کر دیا گیا اور 2011 سے 31 کے ماسٹر پلان میں واپس پرکٹ کر دیا گیا تو میں نے ماننی منتری جی سے نیویدن کیا تھا کہ ایک چیستریہ ویدائکوں کی کمیٹی راجستان ویدان سبھا کے سنگل نے سدن میں یو ڈی اچ منتری راج پال سنگھ شکھاوت سے اس ماملے کی سدن کی کمیٹی بنا کر جانچ کرنے کی مانگ کی حالانکہ منتری نے کہا کہ ہر ماسٹر پلان کو جاری کرنے سے پہلے آم جن سے سجھاو اور آپتیاں مانگی جاتی ہیں جسے شامل کرتے ہوئے ماسٹر پلان جاری کیا جاتا ہے شکھاوت نے سدن کی کمیٹی بنانے کی راستریہ سوہم سوکھ سنگ کی اکھیل بھارتی پردیندھی سبھا کی ناغور میں چل رہی بیٹکوں میں حال میں سامنے آئے جینیو پرکرن کی نندہ کی گئی سنگ ابشکشن سنستانوں میں اس پرورتی کو روکنے کے لیے پاٹھے کرموں میں راسترواد سے جڑے پرسنگوں کو شامل کرنے کی کوشش کرے گا ناغور میں ان دنوں سنگ کا محکمب چل رہا ہے کل یعنی کی گرووار کو اس محکم میں بیجے پی کے راستری ادھیاک شامل شاہ بھی پہنچ سکتے ہیں ناغور میں موہن بھاگوت کے نیترط میں سنگ کا محکمب دس مارچ کو ختم ہوگی سنگ کے زلوں کی بیٹک کیارہ سے تیرہ مارچ تک اکھیل بھارتی پرتیندھی سبھا سنگ کے محکمب میں پندرہ ہزار سے ختم ہو جائے گی اس کے بعد شکر وارچ سنگ کی اکھیل بھارتی پرتیندھی سبھا کی بیٹک شروع ہوگی پرتیندھی سبھا کی بیٹک میں پہنچیں گے امید شاہ رام لال اور وی ستیش پہنچ چکے ہیں ناغور گیارہ مارچ سے شروع ہو رہی سنگ کی پرتیندھی سبھا کی بیٹک میں ویجے بکی راشتری ادھاکش امید شاہ بھی شرگت کر سکتے ہیں ویجے بکی راشتری سنگٹن مہا منتری رام لال اور راشتری سنگٹن منتری بی ستیش پہلے ہی ناغور پہنچ چکے ہیں ناغور پہنچ چکے ہیں پرابین توگڑیا بھاگبت کے سامنے رکھیں گے بی ایچ پی کا ایجنڈا ویشو ہندو پرشت کی راشتری ادھاکش پرابین توگڑیا ناغور کے دورے پر ہیں اس دوران وہ راشتری سویم سیوک سنگ کے پرموک مہن بھاگبت سے بی ایچ پی ایجنڈی پر چرچہ کر سکتے ہیں کار کارنی کی بیٹک میں جے اینیو پرکرن کی نندہ سنگ کا ماننا ہے کہ پچ کرموں میں دیش کے مہا پورش وں اس وشے کو لے کر پیتن دی سبھا کے کسی ایک سطر میں چرچہ کیے جانے کی سنبھاو نہ ہے منوت سونی کی ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا ناغور پالی کے روٹ علاقے میں پانی کی گھور قلت ہے سرکاری کاغذوں میں پورے علاقے میں بھرپور سپلائی ہے لیکن زمینی حقیقت اس سب بلکل الٹی ہے پالی میں پانی کی قلت کاغذوں میں تر بطر ہے علاقہ پالی کا روہت علاقہ پانی کی قلت سے چوچ رہا ہے لوگ بون بون پانی کو ترس رہے ہیں سرکاری کاغذوں میں یہ علاقہ پانی سے تر بطر ہے گاؤں گاؤں میں جی الار اور فلٹر پلانٹ لگائے گئے ہیں لیکن زمینی حقیقت اس سے اتر ہے انسپیکٹر راج میں جن پرسندیوں کی آواز نکار خانے میں توتی بن کر رہ گئی ہے منتری کی موجودگی میں بھی کئی دفعہ اسے لے کر چرچہ ہوئی ہے لیکن دبنگ ادھکاری کاغذوں کا حوالہ دے کر پردار ڈال دیتے ہیں نبے فیزدی جی الار میں پانی نہیں پانی کی کالا بزاری سے پریشانی علاقے کے لبے فیزدی جی الار میں اب تک پانی نہیں پہنچا ہے زلہ پریشانی سروے میں سچائی سامنے آ چکی ہے پھر بھی سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے علاقے کے رسوبدار لوگ ٹینکر مگا کر پانی بیچتے ہیں ہنمانگر جو جودپور میں سریعام ہفتہ وصولی کا ایک سنسلی ویڈیو سامنے آیا ہے جو پولیس کی ناکامی کو اجاگر کر رہا ہے جو جو جودپور میں بدماشوں کا کیسا خوف ہے ایک ریسٹران میں وصولی کرنے پہنچے رنگداروں کو ہفتہ نہیں دیا گیا تو ریسٹران مالک سے مار پیٹ کی گئی بدماش خوف سے ریسٹران میں موجود لوگ بھاگنے لگے پھر بھی ہفتہ وصولنے والے رکے نہیں اور ریسٹران میں جم کر توڑ پھوڑ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ریسٹران میں بدماش توڑ پھوڑ کی مار پیٹ کی اور کیسے کورا مچایا یہ تصویریں پولیس کے ہاتھوں میں ہیں لیکن پولیس تصویریں دیکھنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کر رہی یہاں تک کی معاملہ درج نہیں کیا گیا ہے اس چوراہ پر ہی یہ ریسٹران جہاں ہفتہ وصولی کے لیے گنڈے کچھ بھی کرنے پر اتاروں ہیں جو پاؤڑ بیروڑ پر گٹنا ہوئی ہے اس کا ہم پاؤڑ وپری سنگ کو سوری نگر وکا سمیتی گو سندوں میں اس کی نیندہ کرتے ہیں اور یہاں کے پساشن سے یہ آگرے کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی جن لوگوں نے یہاں پر مارفیر کی ہے اور ان سے جو حتہ گٹنا کی ہے ان کو گٹر کر یں میں تو پاؤڑ وپری سنگ اور مولا وکا سمیتی مل کر یہاں پر دو گھنڈے کا سانسکری بن رکھیں گے ہم اگر آپ ایک ماں ہیں اگر آپ ایک پتا ہیں اور آپ کے بچے سکول میں پڑھ رہے ہیں تو یہ خبر صرف آپ کے لئے ہے یہ خبر آپ کو سترک کرنے کے لئے ہے آپ کو ساو دھان ہونی کی ضرورت ہے کیونکہ سکول میں آپ کے بچے پر ہو سکتی ہے کسی کی بری نظر یہ خبر راجدانی جیپور سے جہاں ساڑھے پانچ سال ادکار کرنے کی کوشش کی ناملہ بہت سنگین ہے اور ڈرانے والی اس لیے ہے کہ ہر گھر کے بچے سکول میں پڑھتے ہیں اور ایک بار جیسے ہی بچے سکول میں داخل ہوتے ہیں ماں باپ اتمنان سے رہتے ہیں کہ چلو بچہ سکول میں ہے لیکن اگر سکول میں ہی شیطانی حرکت ہونے لگے تو سوال چاہدھان کرنے والی ہے دراصل پرجنوں کا آروپ ہے کہ سکول کا کیپ ڈرائیبر سونسان علاقے میں بچوں کی کپڑے اتار دیتا تھا اور غلط حرکتیں کرتا تھا سب سے تاجیب کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے بھی پیرنٹس آئی وہ بہت زیادہ ڈری گی تھی مجھے لگ شیطانی کرنے در گی مجھے پوچھا بیٹے کیا بات ہے مجھے کپڑے چپک گئی ایک دن سے میرے اس کو بولا کیا بات ہے کوئی کچھے مارا کسی لڑکی آئی کچھے بچے نے مارا بچے نہیں مارا مجھے وہ انکل مارتے میں کون سے انکل مارتے تم شیطانی کری ہوگا مارا ہوگا مجھے روز مارتے میرے کپڑے مارتے مارتے مجھے اور روز گاڑی پوٹے کی اوپر نہیں اگر آپ کی سب بچے جا رہی ہمیشہ 80 to 90 اس کی سپیڈ ہوتی گاڑی کی وہ روز بچوں کو جاناتا اگر صرف میری باتی جی بھانچی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوں اور بچیوں کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہے ماملہ زنزینی خیز ہے آپ کی بچوں سے جڑا ہے ان کی زندگی سے جڑا ہے کیونکہ ایسے ماملے پہلے بھی حالانکہ پرجنوں کی شکایت کی آدھار پر پولیس نے آروپی کیپ ڈرائیبر کو ہراست میں لے لیا ہے ساتھ ہی پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی کیپ ڈرائیبر کے خلاف کڑی کار روائی کی جائے گی آج ہمیں لکھت شکایت ملی ترٹل اسکول میں پڑھنے والی سوال کئی ہیں اور آپ کو کمبھیرتا سے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ماملہ آپ کے بچوں کا ہے آپ کے جگر کے ٹکروں کا ہے جائپور سے ورن بھنسالی کے ساتھ ویرو ریپورٹ زی میڈیا کوٹا میں ایسی بی نے خورن بھاگ پر کارروائی کرتا ہوئے تین رشوت کوروں کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا ہے رشوت کے بارہ ہزار روپے بھی ضبط کر لیا گئے آروپے کی پرمیٹ دینے کے لیے سائے کبھینتہ نے بیس ہزار روپے رشوت کی مانگ کی تھی رشوت خور ادھکاریوں پر نکھیل ایسی بی کی کارروائی سے کھل بلی ٹھیکے دار ہری پرساد سے ہرے ہرے نوٹ کی دیوان کرنے والے کھنن بیبھا کے رشوت خور سہائی کبھینتہ دیوی لال اور کار ندیشک جے پی میڑا ایسی بی کے شکنجے میں ہیں ان کے ساتھ آنند پہلے ملا ان سے آنند جو ایجنٹ ہے اور وہ اپنے لائزن کا کام کرتا ہے ادھکاریوں سے آنند نے پہلے بھی ان سے مانگے تھے پیسے تو آج انہوں نے 7000 روپے آنند نے لے لی اور اس کے بعد میں اے مینے 5000 روپے لے لی وہ دونوں رنگ آتھو پکڑے گئے پریوادی ہری پرساد نے ACB سے شکایت کی تھی پرمیٹ ریلیز کرنے کے لیے ان سے 20,000 روپے رشوت کی ڈیمان کی گئی شکایت ملنے کے بعد ACB نے جال بچھایا اور رشوت خونوں کو رنگے ہاتھوں کی رفتار کر لیا مانگے تھے وہ چالانگ میں دلال آنند سنگ راجعوت وسند بیہار علاقے میں خنج بیبھاگ کے دفتر کے پاس ہی رہتا ہے اور ادھکاریوں کی ملی بھگت سے دلالی کرتا ہے ہیمان شمیت زی میڈیا کوٹا اور اب آپ کو نرسنگ کرمیوں کے پردرشن کی خبر دکھاتے ہیں نرسنگ کرمیوں نے اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کیا چار جگہوں کی تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں جہاں پر آج یہ پردرشن کیا گیا ہے اور اپنی مانگوں کو لے کر سوال پوچھے گئے ہیں چاروں طرف نرسنگ کرمیوں کا پردرشن کوٹا میں ودیشی مہمانوں کا دیسی انداز میں سواگت کیا گیا اور دیسی سواگت ودیشی مہمانوں کو اتنا راس آیا کہ خود ہی بن گئے دیسی کوٹا کے دنگر جیا پریٹن ستھل پر جرمنی سے سترہ ودیشی پریٹ گائن گھنے آئے ان ودیشی مہمانوں کے آگمن پر گاؤ واسیوں نے بلکل دیسی طریقے سے ڈھول نگانوں کے ساتھ میں تیلک لگا کر ان کا سواگت موسیقی موسیقی